بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی کہ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل بیان کیے یاد رکھے ناظرین محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشرائے مبشرہ میں سے ہیں اشرائے مبشرہ وہ دس صحابہ کرام علیہ کی مردوان کو کہا جاتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سرداریں انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور جبریل امین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں ان کے فضائل بیان کروں جتنا نو علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان ٹھیرے یعنی ساڑھے نو سو سال تو ساڑھے نو سو سال تک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرتا رہوں تو ساڑھے نو سو سال گزر جائیں گے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان نہ ہو سکے گی یعنی اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی آپ کے وہ فضائل ہے اللہ نے آپ کو وہ رفعت عطا فرمائی وہ بلندی عطا فرمائی وہ عظمت عطا فرمائی کہ ساڑھے نو سو سال یہ کون بیان کر رہے ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ساڑھے نو سو سال یعنی جتنا عرصہ نو علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان ٹھہرے رہے تو اتنا عرصہ اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتا رہوں تو ساڑھے نو سو سال گزر جائیں گے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان نہ ہو سکے گی تو لہذا حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں یہ بات بیان کرنے کے بعد جبریل امین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے وسال ظاہری کے بعد اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ضرور روئے گا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان و عظمت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا اسی طرح جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسی رفعت عطا فرمائی کیسی بلندی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسی فوقیت عطا فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کرتے ان کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں یعنی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ملتی کیونکہ آپ کے اندر نبوت والے اوصاف موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ عظیم حضرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کروائی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ کے معبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر پر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھول جانا بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل رکھنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جہاں کی تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر میرے لئے یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر اور عمر کا ذکر کر کے آراستہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے اس کے بارے میں علماء اسلام ارشاد فرماتے محدث کا معنی یہ ہے کہ جس پر ربانی الہام ہو یعنی وہ لوگ جن پر وحی نہیں آتی مگر اللہ تبارک و تعالی ان کے آئینائے قلب پر اسرار نازل فرماتا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ذات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو نبی نہ ہوتے تھے تو باوجود نبی نہ ہونے کے وہ کلام کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے اللہ اکبر یعنی پہلی امتوں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو نبی نہ ہنے کے باوجود کلام کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے اللہ اکبر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے کیسی شان عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کو فرمایا کہ بروز قیامت سب لوگ جمع ہوں گے عمر بن خطاب ایک جگہ کھڑے ہوں گے ان کے پاس کوئی چیز آئے گی جو ان کی ہمشکل ہوگی اور کہے گی اے عمر اللہ عزوجل آپ کو میری طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے وہ پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہے گی میں اسلام ہوں اے عمر اللہ آپ کو بہتر جزا دے اس کے بعد ندہ آئے گی خبردار عمر بن خطاب سے پہلے کسی کو نام آئے آمال نہ دیا جائے چنانچہ آپ کو سیدھے ہاتھ میں نام آئے آمال دے کر جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جنت نشان سنکر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے اور اپنے سارے غلام آپ نے ازاد کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت سب سے پہلے حق عمر فاروق عاظم کو سلام کرے گا اور ان سے مسافحہ کرے گا اور سب سے پہلے انہی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کرے گا حق سے مراد یا تو وہ فرشدہ ہے جس کے ذریعے ثواب یعنی درست بات کا الہام کیا جاتا ہے یا وہ حق مراد ہے جو باطل کی زد ہوتا ہے حق کا سلام و مسافحہ کرنا ان کے لئے مشورہ وغیرہ میں ظاہر ہونے سے کنایا ہے یا یہ مراد ہے کہ کل بروز قیامت اس کو جسم دے دیا جائے گا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ آپ صحابی رسول بھی اشرائے مبشرہ بھی آپ کو جنت ہی کی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی آپ کے دورہ مبارک میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں آپ نے اپنی پوری زندگی دین مطین کی خدمت کی اسلام کو تقویت دینے کے لئے جو ہے اپنی ساری انرجی ساری طاقت لگا دی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جسی شجاعت دلیری بہدری عطا فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق اللہ پاک میں ہمیشہ حق بعد کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں عاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ